پاکستان مسلمی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاکستان سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا چودری شجاعت حسین سے مرکزی رینما زبیہ اللہ بلگن نے ملاقات کی اس میں پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر چودری شجاعت حسین کا کہا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی معیشت اداروں اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے زبیہ اللہ بلگن نے کہا کہ چودری شجاعت ملکی سیاست کا قیمتی احساسہ ہیں ان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے کاف لیگ چودری شجاعت کی قیادت پر متحد ہے خیال رہے لاہور آئی کورٹ میں کاف لیگ کے نئے سربراہ کی انتخابی شیڈول پر الیکشن کمیشن کے حکم نے انتنائی کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دی ادارت نے کہا کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنے دی